ہلو اسلام علیکم ایم وائی دامن ایم یور ہوسٹ جیسے کہ ہم نے کہا تھا انگریزی کو سیکھنے کے لیے کچھ گریمر کی ویڈیوز بنائیں گے اور پہلے میں نے آپ کو پارٹ اپ سپیچ دیا تھا اور اس کے بعد میں ایڈیٹرل کے اب اس چینل پر کلاسز چلتے ہیں اور شاہ سر آپ کو پڑھاتا ہے کرنٹ افیہ جنرل نالیج اور ہم اور بھی سیشن لائیں گے لیکن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم گریمر کی سیریز جو ہے وہ کمپلیٹ پڑھیں گے تو اس حوالے سے پہلے میں نے پارٹ اپ سپیچ آپ کو دیئے تھے اور ابھی جو ہے ہم آج سندے کا دن تھا تو میں نے کہا کہ بسے اس کی کچھ ویڈیو بنالوں گریمر کی اور ہر سیٹرڈے اور سندے کو ویڈیو بنائیں گے تاکہ آپ کو جو ہے گریمر کی دس بیس ویڈیوز میں کافی گریمر آپ کی فپٹی پرسنٹ سے جو ہے سال ہو جائی ہے اس کے بعد ہم ایڈوانس سیکھیں گے تو آج جو نئے چینل پہ آئے ہیں وہ اس چینل کو سسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ان لوگوں تک پہنچ جائے جو بڑے بڑے اکیڈمیز کو فیس نہیں پی کر سکتے ہیں اور پیڈ کورسز جو ہے لینے پر مجبور ہو جاتے ہیں اور وہ جو ہے ان کو اتنی ریزلٹ بھی نہیں مل سکتی ہے تو اس حوالے سے ہم نے جو سیریز لانچ کی ہے تو ہم اکراس کارنر ایچ کارنر جو ہے ہم جو ہے ویڈیو جو ہے بنائیں گریمر کی اور انگلیش کی جنرل لالج ایوری ڈی سائنس کی تاکہ سٹوڈنٹ جو ہے وہ اگزیمز کی تیاری کر سکیں اور اگزیمز کوالیفائی کر سکیں اور اچھی سی نوکری بھی لے سکیں تو میں بھی آپ کی طرح جو ہے کامپیٹیٹ اگزیمز کا ایسپائرنٹ ہوں تو اس حوالے سے آپ اس چینل سے جڑے رہیں گے کہ آپ کو بہت بینیفٹ ہوگا اور میں چاہوں گا آپ ویڈیو کو بہت کمپلیٹ دیکھیں تاکہ آپ کی لرننگ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے تو شروع کرتے ہیں ٹائٹس آف ناؤن ناؤن کے اقسام یعنی ناؤن کے جو ہے قسم کتنے ہوتے ہیں ابھی ہم پڑھیں گے کچھ جو ہے میں نے جہاں پہ پانچ لے کے آیا ہوں اس کے بعد بھی ناؤن کے اقسام ہیں وہ بھی پڑھیں گے لیکن جو بیسکس ہیں ان کو آپ پہلے کلیر کر لیں اس کے بعد ہم آگے چلیں گے یہ کافی اچھے ہیں اکسر اس پوائنٹ آف یو سے جو ہے وہ کسٹنز کرتے ہیں تو میں یہ مین ٹاپک آف کے لیے سلیٹ کر کے آیا ہوں اوکے پراپر ناؤن اسم خاص یہاں پہ میں نے اردو جو لکھی ہے انگلیش کے حوالے سے لکھی ہے تاکہ جو بچے مثال کے طور پر پراپر ناؤن کو سمجھنے کے لیے اور بھی سمجھیں تو اس اردو کے حوالے سے بھی سمجھ سکتے ہیں جس طرح سے اسم خاص اب یہ کیا ہوتا ہے جس طرح سے نیما پرسن پلیس تنگ کسی بھی آدمی بندے جگہ یا کسی چیز کا جو نام ہوتا ہے اس کو ہم پراپر ناؤن کہتے ہیں اسم خاص ہم اس کو ایکزمپل کے حوالے سے سمجھیں گے جیسے کہ مثال کے طور پر یہاں پہ پرسن لکھا ہوا ہے تو ایکزمپل میں احمد احمد اب کسی بندے کا نام ہوگا کوئی بندہ ہوگا لڑکا ہوگا یا کوئی آدمی ہوگا تو یہ جو ہے وہ اسپیسی پرسن ہوگا وہ اسم خاص وہ مقصود پرسن ہوگا یعنی نیما پرسن کسی بھی پرسن کا نام ہو اس کو جو ہے ہم پراپر ناؤن کہتے ہیں یہ انگلیش کے کچھ رول سے اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے جس طرح سے ہم آگے آگے بڑھیں گے اور اور ہماری سمجھ وہ بہت بہتر ہو جائے گی سمجھ رہے ہیں آپ تو احمد جو ہے یہ پرسن کا نام ہے اب جس طرح سے میں یہاں پہ پلیس تھنگ اب کراچی مثال کے طور پر کراچی لکھتے ہیں اب یہ جو ہے کسی سٹی کا نام ہے شہر کا نام ہے ہے نا سندھ کے بڑے شہر کا نام کراچی جو ہے اب یہ جو کراچی ہے یہ جو ہے پراپر نام یعنی اگر اور جگہ پہ بھی کوئی یہ نام ہوگا لیکن وہ جگہ الگ ہی ہوگی یعنی یہ پراپر نام ہی ہوگا اگر لاہور ہم کہیں مثال کی طور پر پنجاب کا بڑا شہر ہے تو لاہور جو ہے یہ بھی پراپر نام ہے اسلام آباد کے پیٹر علیہ ہمارا پاکستان کا وہ بھی پراپر نام ہے اوکے جس طرح سے بلوچستان کا شہر کوٹی آئے یہ بھی پراپر نام ہے امپارٹنٹ جیسے آپ کہہ سکتے ہیں اہم نام اوکے اس کے بعد مثال کے طور پر یہاں پہ جس طرح سے پیانو لکھا ہوا ہے اور یہ پین ہے پیانو کمپنی کی پین آتی ہے یہ جو پیانو ہے یہ پراپر نام ہے اوکے پین جو ہے پراپر نام نہیں ہے پین کو ہم کامن کہہ سکتے ہیں کیونکہ پیانو کی بھی پین ہو سکتی ہے جیل کی بھی پین ہو سکتی ہے مرکیوری کی بھی پین ہو سکتی ہے لیکن اگر یہاں پہ جو پیانو لکھا ہوا ہے یہ پراپر ہے اب یہ جو ہے جیل کی بھی پین ہو سکتی ہے جو لکھتے ہیں ایگزینس وغیرہ میں ہم یہ جیل یہ جیل کی بھی پین ہو سکتی ہے تو یہ جو نام ہوتے ہیں کسی چیز کے اس کو جو ہے ہم کہتے ہیں پراپر اسم خاص سو امید ہے کہ یہ اسم خاص آپ کو سمجھ میں آ ہی گیا ہوگا اتنا ڈیفیکلٹ نہیں تھا اگر کسی کے لئے تھا بھی تو میں نے اس کو صحیح طرح سے ڈیفائن کی آئے تو تقریباً آپ کو سمجھ میں آ جانا ہی چاہیے اگر آپ کو ڈیفیکلٹی ہو رہی ہے دکت ہو رہی ہے تو پھر آپ اس ویڈیو کو بار بار دیکھیں گے تو آپ کو جو ہے یہ کلیر ہو جائے گا آگے چلتے ہیں دوسرا جو ہے ہمارا وہ ہے کامن ناؤن ٹائپسہ ناؤن میں کامن ناؤن کامن ناؤن یعنی اسم آم یعنی کامن اب اس کو ہم ڈیفینیشن سے سمجھیں گے مثال کے طور پر کوئی کلاس ہے یا پھر پرسن ہے پلیس ہے تھنگ ہے اس کو ہم کہتے ہیں پراپ پر کامن ناؤن اب اس کو اگزمپل سے سمجھیں گے تو اور بھی کلیر ہوگا مثال کے طور پر یہاں پہ فین ہے فین پنکھا اب یہ پنکھا جو ہے کوئی بھی کمپنی بنا سکتی ہے مثال کے طور پر کمپنی جو ہے سوراب کمپنی ہے یا فلپس کمپنی ہے یا کچھ اور کمپنی ہے کوئی بھی کمپنی جو ہے پنکھا بنا سکتی ہے لیکن فین جو ہے وہ کامن ہے جس بھی کمپنی ایک کمپنی کا ہوگا بی کمپنی ہوگا سی ڈی ای ایف جس بھی کمپنی کا پنکھا ہوگا وہ دیفینیٹلی پنکھائی ہوگا لیکن کمپنی کا جب نام آ جائے گا تو وہ جو نام ہوگا وہ پراپر ہوگا مثال کے طور پر یہاں پر لکھ لوں مثال کے طور پر فلیپس سے اب یہ جو ہے نام آ گیا فلیپس فین یعنی یہ اس کمپنی کے نام آ گیا تو یہ کامن پراپر نام ہو جائے گا لیکن فین جو ہے یہ کامن نام ہوگا ابھی دوسرا جس طرح سے بوائے ابھی لڑکے ہیں مثال کے طور پر ان کے بہت سے نام ہیں احمد اسلام سلیم کچھ بھی نام ہے تو یہ جو بوائے ہیں یہ اس کا کلاس ریپریزنٹ کر رہا ہے کلاس یعنی پانچ چھے دس جو بھی لڑکے ہوں گے جن کے بھی نام ہوں گے وہ نام جو ہوں گے وہ پراپر ہوں گے لیکن جو بوائے ہیں یہ کلاس کو ریپریزنٹ کرتا ہے یعنی بوائے کے کلاس کو احمد ہے اسلام ہے علی ہے سلیم ہے اسگر ہے جو بھی نام ہے وہ جو ہے پراپر نام ہے ابھی یہ جو بوائے ہیں وہ بوائی ہوں گے تو وہ جو ہے گوائے جو ہے کلاس کو ریپریزنٹ کرتا ہے تو یہ کامل ناؤن ہو گیا اسی طرح سے گرلز جو ہے وہ کامل ناؤنے کوئی بھی نام ہو سکتا ہے کوئی بھی نام ہو سکتا ہے جیسے کہ آپ کہہ لیں نیلم یا پھر آپ کہہ لیں جس طرح سے روبینا کچھ اور جو بھی نام ہے لڑکیوں کے جو بھی نام ہے وہ جو ہے پراپر ہے لیکن یہ جو گرلز آئے گا جب لکھا ہوا تو یہ کلاس ریپریزنٹ کر رہا ہے ان لڑکیوں کا تو اس کا مطلب یہ ہو گیا یہ جو گرلز ہے یہ کامل ناؤنے کیونکہ کافی گرلز ہوں گی ان کے بہت سے الگ الگ نام ہو گئے ٹھیک ہے اس کے علاوہ دوسرا ہے سٹی جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے ایکزمپل دیا تھا کراچی اور اسلام آباد یہاں پہ دیکھئے کراچی نیمہ سٹی یہ تو پراپر ناؤن تھا لیکن یہاں پہ سٹی اب سٹی جو ہے کاملن ہے جیسے کہ ہدراباد شہر ہے کراچی ہے اسلام آباد ہے لاہور ہے فیصل آباد ہے اس کے علاوہ جو ہے ابت آباد ہے تو یہ سارے کیا ہیں یہ جو سٹی کے جو نام ہے وہ پراپر ہیں لیکن ہم ان کو کامل ناؤن میں کیسے کہیں گے سٹی بھئی میں اس سٹی میں گیا تھا کون سے سٹی میں گئے تھے بھئی میں گیا تھا لاہور اس شہر میں گیا تھا اوکے تو یہ جو سٹی ہے یہ کامل ناؤن ہے تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ میں آ رہا ہوگا اتنا ڈیفیکٹ نہیں ہے تو یہ جو سٹی ہے کامل ناؤن ہے یا پھر کوئی ٹوائے ہے کوئی راندی کا ہے وہ بھی جو ہے کلاس کو ریپریزنٹ کرتا ہے وہ بھی کامل ناؤن ہے جس طرح سے بیٹھ ہے جو بچے کے سکھلونے ہوتے ہیں یا پھر جو مثال کے طور پر کچھ اور چیزیں بھی استعمال کرتے ہیں موبائل کی ڈمیز وغیرہ ہوتی ہیں وہ سارا کیا ہے وہ سارا جو ہے کلاس کو ریپریزنٹ کرتا ہے جب اس کا نام لیں گے ہم تو پھر وہ جو ہے پراپر ناؤن ہو جائے گا تو مجھے امید ہے آپ کو اگزمپل کے ذریعے یہ کلیر ہو گیا ہوگا تو آپ اس کو بار بار دیکھیں گے ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیں گے تو آپ کی یہ پریشنی ختم ہو جائے گی اور آپ اچھا سیکھ سکیں گے اور آپ کو یہ سیکھنا بھی جائیے کیونکہ آپ کو جب اگزمپل میں بیٹھیں گے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے پراپر ناؤن اور کامن ناؤن کیا ہوتا ہے تو اس سے آپ کی مبارکیں اچھے بہنے گی اور آپ اچھی سی سروس بلے سکے ہو اور پڑھا بھی سکتے ہیں آگے چلتے ہیں کلیکٹر ناؤن کلیکٹر ناؤن کے لیے میں نے لکھا ہے جیسے اسن جمع یا مشترکہ یعنی گروپس میں ہو کٹھے ہو اس کو کہتے ہیں کلیکٹر ناؤن گروپ آ پلیسز کوئی بھی جگہ ہے ان کے جو گروپس بنے ہوئے ہیں ایک دو تین چار جتنے بھی ہیں یا کوئی چیزیں ہیں یا کوئی کریچر سے کوئی بھی تکھلی کے وہ گروپس میں ہے مشترکہ ہے جمع میں ہے تو اس کو کہتے ہیں کلیکٹر ناؤن تو اس کو مجھے لگتا ہے آپ ابھی سمجھے نہیں ہیں لیکن اگزمپل سے جب ہم سمجھیں گے تو اور بھی ہمارا کلیر ہو جائے گا جیسے کہ پیپل اب جو پیپل ہے وہ لوگ ہیں وہ گروپس میں ہیں جیسے کہ گروپ آ پیپل یہ گروپس میں ہیں دس لوگ ہیں بیس لوگ ہیں پچاس لوگ ہیں سو لوگ ہیں یہ دیکھئے یہ کیا ہو گیا کلیکٹر ناؤن ہو گیا میں نے وہاں لوگ دیکھئے اب وہ گروپس میں ہی تھے جیسے کہ کہ ہوں آئی سا پیپل دیئر آئی سا آئی سا یا پھر میں ایسے کہ ہوں آئی سی پیپل دیئر اب میں نے کیا لکھا میں نے لکھا گروپس میں میں نے پیپل تو دیکھے لیکن وہ بہت تھے ایک پیپل نہیں تھا ایک نہیں ہوتا ہے ایک ہوتا ہے تو پھر پرسن لکھتے ہیں ملٹی ٹیوڈ یہ بھی بہترین انگلیش کا ورڈ ہے وہکیبیلری بھی جس طرح سے ہم سیشن پڑھتے ہیں تو ملٹی ٹیوڈ کا بھی مطلب ہوتا ہے بھیڑ رش یا کن کی بھیڑ رش یعنی لوگوں کی اوکی تو ملٹی ٹیوڈ بھی جو ہوتا ہے یہ بھی جو ہے کلیکٹو ناؤن ہے اسم مشترکہ یا اسم جمع کہتے ہیں جہاں کلیکٹو گروپس کسی چیزوں کا گروپس ہو اگر کوئی بیچ ہے ہم کہتے ہیں بھئی یہ دوہزار اٹھارہ کی بیچ ہے انیس کی بیچ ہے بیس کی بیچ ہے جس طرح سے یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں تو اس میں بیچز ہوتی ہے بیچز میں بوائز گرز جو پڑھتے ہیں وہ سو پچاس دو سو اس طرح سے پڑھتے ہیں لیکن بیچ ایک کاؤنٹ ہوتی ہے اوکی تو اس کو کہتے ہیں یہ بھی کیا ہے کلیکٹو ناؤن ہے اسی طرح سے ٹیم کرکیٹ کی ٹیم ہے فٹبال کی ٹیم ہے یا پھر ہینڈ بال کی ٹیم ہے اب کرکیٹ کی ٹیم میں 11 پلیئرز ہوتے ہیں ہینڈ بال کی ٹیم میں 6 پلیئرز ہوتے ہیں اور بھی جو ٹیمز وغیرہ ہوتی ہیں رگبی کی ٹیمز ہوتی ہیں جہاں باسکٹ بال کی ٹیمز ہوتی ہیں ان ساری ٹیمز کو بھی جو ہے ہم ان میں بھی کافی جو لوگ ہوتے ہیں گیارہ گیارہ چھے پندرہ اس طرح سے لوگ ہوتے ہیں تو اس کو ٹیم کہتے ہیں اور ایک میں بات بتاؤں جس طرح سے ٹینس میں بھی ٹیم ہوتی ہے دو پلیئرز بھی کھیلتے ہیں تو ٹینس میں بھی ٹیم ہوتی ہے تو وہ اس کو بھی ٹیم کہتے ہیں لیکن ایک پلیئر کی بھی کو ہم ٹیم کہہ سکتے ہیں کیونکہ اس کے ساتھ کافی کوچز وغیرہ جو ہوتے ہیں اس لئے ہم ان کو ٹیم کہہ سکتے ہیں جو ہے باسکٹ باو ٹینس ٹیبل کی ٹینس کی جو ہے ٹیم اوکے تو امید ہے کلیکٹو نہ ہونا کو سمجھ میں آ رہا ہوگا یا پھر کلاس ہم کہہ لیں کلاس کونسی کلاس ہے ساتھویں کلاس ہے دس کلاس ہے گیارویں کلاس ہے اوکے کلاس جو ہوتی ہیں ان میں بھی بوائز گرس پڑھتے ہیں یا بوائز ہوتی ہیں یا گرس بھی ہوتے ہیں تو وہ بھی کلیکٹو نہ ہونے یعنی گروپ سا پیپل کا جو ہے وہ کلاس ہی ہوگا دیفینٹلی ایک بندے سے زیادہ ہوگا جو چیز ایک یا دو سے زیادہ ہو ایک سے زیادہ ہو تو